تلنگانہ بھر میں عدل فطر جوش و قروس سے منع جا رہی ہے ریاست وہ شہر حدرباد کی تمام عیدگاہوں میں مسلمانوں نے بڑی تعداد میں عید کے استعمام شرکت کی اور نماز عدل فطر ادا کی شہر عدرباد کی قدیم میر عالم عیدگاہ میں نماز عدل فطر کا ہمیشہ کی طرح منفرد نظارہ رہا عدل فطر کی نماز کی امامت حافظ و قاری رزوان قریشی نیاد آکے پرانے شہر کی اس تاریخی و قدیم عیدگاہ میں نماز عید حیدرباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسود الدین اویسی نے بھی ادا کی بعد نماز انہوں نے عوام سے ملاقات کی اور انہیں عید کی مبارک بات پیش گئے صدر مدلی سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان سے مسافہ کرتے ہوئے انہیں عید کی مبارک بات پیش کی تو وہیں اسود الدین اویسی نے بھی عوام سے ہاتھ ملاتے ہوئے انہیں مبارک بات دے میں اپنی جانب سے بہت اور میری جماعت مندلی اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ تمام کو عید الفطر کے مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ سے بھی دعا ہے کہ ہم نے جو رمضان کے ماہ مبارک میں جو روزے رکھے نمازیں پڑی ہمائیں کی رسکات زکاة اور فٹر عزی اللہ اس کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا وسیلہ بنائیں اور جس اس ماہ مبارک میں جس نے ہم کو صبر کی اور تقوی کی ڈریننگ دی آنے والے گیارہ مہینے میں بھی ہم کوئی کوشش کرنا ہے کہ بچے انسان بنے اور ہمارے وطن عزیز میں امن کو اور اس ملک کو مضبور کریں آپ تمام کو پھر سے عید الفطر کی مبارک بات موسیقی 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 زیکہ وہ جو زبان سے اترتے ہی ایسے گھلے ملے کہ دل بھر دے حیدرباد کی سب سے منشور حلیم اور ہر بار کی طرح اس بار بھی یہی کوشش ہے کہ پستہ ہاؤس کی حلیم اس رمضان بھی آپ کے دسترخوان کی زینت بنی رہے